ہس بے حال کے انکر اور میزبان بے حال سحیل احمد نے آفتاب اقبال کے خلاف نیا محاذ کھول دیا ٹی وی میزبان نے بھی جواب میں سحیل احمد کو کھری کھری سنا ڈالی قصہ کچھ یوں ہے معروف کومیڈین سحیل احمد نے پہلی بار کسی شخصیت کے بارے میں منفی خائرات کا اظہار کیا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ انہی کے پرگرام ہس بے حال کے سابق میزبان آفتاب اقبال ہیں سحیل احمد نے کہا کہ آفتاب اقبال بہت مغرور قسم کے شخص ہیں وہ خود کے راہ کسی کی عزت نہیں کرتے آفتاب اقبال نے ان کے ساتھ حضب حال پرگرام کرنا چھوڑ دیا لیکن وہ گزشتہ پندرہ سال سے وہی پرگرام کر رہی ہیں کیونکہ انہیں وہاں بہت عزت میں جنی ہیں پاڈکاسٹ کے دوران جب اماناللہ سے متعلق سوال ہوا تو سحیل احمد بھڑک اٹھے کہا کہ کون نمبر ون ہے یا کون نمبر دو اس کا فیصلہ کرنے والا آفتاب اقبال کون ہوتے ہیں اگر آفتاب اقبال اتنے ہی بڑے میزبان ہیں تو وہ کامیڈینز کے علامہ تنہا پرگرام کر کے دکھائیں ایک بار آفتاب اقبال نے کسی کو کہا کہ انہیں سحیل احمد کو اسی لئے چھوڑا کیونکہ سحیل احمد براہ راست شو نہیں کر سکتے لیکن اس بے وکوف کو یہ علم نہیں کہ میں تیس سال سے لائف پرفارمنس کر رہا سحیل احمد کے لمبے چوڑے پوڈکاسٹ کے بعد آفتاب اقبال بھی میدان میں آگئے پہلے تو انہیں بہترین ادھکار قرار دیا پھر ان کے بیانات کا جواب دیا کہا کہ یہ پنکار جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی حساس ہوتے ہیں اگر امانولہ نمبر ون ہے تو اس میں سیکھ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے میری رائے ہے میں جسے مرضی نمبر ون کو ہوں کیا آپ کو سخواب کا پر لگا ہوا ہے آپ کے اندر کا خوف ہے میری گھڑیاں اور میرے بیٹھیں اور میرے بولنے کا انداز آپ نے سر پر سوار کر دیا